موسیقی انہوں نے کہا تھا یہ حصار ہے اور مجھے اس کی ضرورت پڑے گی لیکن پتہ نہیں یہ کہاں گم ہو گیا تھا یہ گم نہیں ہوا تھا تم گم ہو گئے سکر امید ہے اب دوبارہ مل جاؤ گے جو چیک میں نے آلیا کے لیے بنا کے رکھا ہوا تھا وہ اب میں تمہیں دوں گا ہر جانے کے طور پر اور میں چاہتا ہوں تم اسی وقت کمرے میں جا کر اپنا سمان بیک کرو اور چلی جاؤں اس گھر سے میں آلیا اور ہجاب کو لینے جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں گھر واپس آؤں تو تم یہاں موجود نہ ہو آلیا کیا یہاں آنے کا کوئی فائدہ ہوگا مجھے یقین ہے اسی لیے آئیں گے اسلام علیکم ناصر بھائی والیکم السلام والیکم السلام کیسے ہیں بابی کھڑی کیوں بابی آپ کو اپنا گھر ہے پلیس بیٹھئے ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں بابی آپ میں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں پہلے اب یہ بتائیے آپ دونوں کیا لے نمسند کریں گے نہیں نہیں کچھ نہیں شکریہ اچھلی آپ سے بہت ضروری بات کرنے آئے ہوں بس یوں سمجھ لیں کہ آپ کی مدد دھرکار ہے اچھا پہلے آپ یہ بتائیے آج عدالت میں کیا ہو آج پہلی پیشی میں ہی فیصلہ ہو جاتا لیکن ابراہیم نے عدالت میں مجھے طلاق دینے سے انکار کر دی اے اللہ تیرہ لاکھ لاکھ شکر اے اللہ تیرہ لاکھ لاکھ شکر میں نے پروردگار سے دعا مانگی تھی کہ ابراہیم طلاق دینے سے باز رہے اور میرے پروردگار نے میری بات مان لی مجھے خوشی ہو رہی ہے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ابراہیم اب اس حسار میں ہے جہاں اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا جادو؟ جادو؟ ہاں ابراہیم جادو کے اثر میں تھا لیکن اب یہ اثر نہیں ہوگا ناصر بھائی پلیس مجھے ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس سے بات کریں کہ وہ جلد اس جلد مجھے طلاق دے دے میں ہم مزید اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی دیکھئے بابی ابراہیم نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا اب آپ کو بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن شاید آپ بھول رہے ہیں کہ خلا کا کیس آلیا نہیں ہے دعالت میں دائر کیا تھا آپ کی تاریخ یہ میری دوست سائمہ ہے وکیل ہے میرے ساتھ میرے اس کیس میں میری مدد کر رہی اچھا ناصر بھائی ابراہیم آپ کا دوست ہے وہ آپ کی بات کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا ابراہیم یہ برم پہلی توڑ چکا ہے اور آیان کو میرے ساتھ ماں بیجکار اس نے پہلی بات کو بھی رد کر دیا دوسری بات یہ ہے بابی آپ وکیل ہیں آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ غصے میں کیے گئے فیصلے زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہوتے لہاں صاحب آپ بھی غصہ تھوک دیں میں نے یہ فیصلہ غصے میں یا جذباتی ہو کر نہیں کیا ہے بلکہ اپنے پورے ہوش و حواس میں کیا ہے میں اس سے مکمل علیت کی چاہتی ہوں بابی سچ کم ہو بابی اگر آپ اپنی اسی بات پر ڈٹی رہیں گی نا تو بہت زیادتی کریں گے اپنے ساتھ میں زیادتی کر رہا ہوں زیادتی میں نہیں وہ کر رہا ہے میرے ساتھ ایک تو مجھے طلاق نہیں دے رہا دوسرا ابھی تک اس لڑکی کو اس گھر میں رکھا ہوا ہے یہ اب کیسے کہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اب تک لڑکی کو گھر سے نکال چکا ہوگا دیکھیں ناصر بھائی اس لڑکی کا اس گھر میں ہونے یا نہ ہونے سے اس معاملے کا کیا تعلق ہے یہ کیسی باتیں کر لیں آپ اس معاملے کا سیدھا سیدھا تعلق اس لڑکی سے ہی تو ہے ناصر بھائی پلیز آپ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں آپ پلیز ابراہیم کو بولیں مجھے طلاق دے دیں میں بہت تکلیف میں ہوں مجھے آپ کی تکلیف کا انتاظہ ہے اکرام کرتے ہیں میں ابراہیم کی طرف جاتا ہوں اور وہاں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں پر وہ لڑکی ہے یا نہیں اس کے بعد آپ کو انفارم کرتا ہوں آپ کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں وہ لڑکی وہاں پر ہے یا نہیں ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے بلکل آپ پلیز ابراہیم بھائی کو صاف لفظوں میں کہہ دیں کہ وہ آلیہ کو طلاق دے دیں ورنہ کچھ ہی دن میں سہی عدالت اپنا کام خود کر سکتے ہیں صائمہ ٹھیک کہہ رہی ہے اب ہم چلتے ہیں وہ آپ کی وجہ گا میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا یہ سمجھ میں نہیں آرہا آپ اسے ایک اور موقع کیوں نہیں دینا چاہتے اسے جتنے موقع دینے تھے وہ میں دے چکے مزید اور نہیں دے سکتی چلو 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 موسیقی کیا وہ پاپا؟ آئے ہوکے؟ نیس موسیقی آپ ٹھیک ہو؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں اوکی اچھا آپ جلدی چی چینج کر لو ہمیں باہر جانے باہر کیوں؟ ہمیں ماموں کو لینے جانے آنیا مالے ساتھ آئیں گی نہیں بیٹا وہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے پھر میں بھی آپ کے ساتھ نہیں آوں گا دیکھو بیٹا میں چاہتا ہوں ہم دونوں ساتھ چاہیں تاکہ ماما اور ہجاب آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں ماما اور آپ کی دوستی ہو گئی جی بیٹا ہماری دوستی ہو گئی اگر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو آنیا کیلی ہو جائیں گی بیٹا آنی خود گھر میں رہنا چاہتی ہوں ان فیکٹ انہوں نے مجھ سے کھایا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر میں آتا ہوں بیٹا بیٹا اب جاؤ جا کے جلدی سے چینج کر لو میں آپ کا نیچے کار میں ویٹ کر رہا ہوں اکی میں آیان کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں بہتر ہے تم بھی اس سے یہی کہاں ٹھیک ہے یہ کار چھوٹ آخری چھوٹ میرے آنکے بغیر نہیں رہ سکتے کیا ہم اسے ملے کبھی کبھی آ سکتے نہیں اب تم اس سے کبھی نہیں مل سکتے آج کے بعد میں کیا کروں گی یہ تو کوئی سوچ پہ نہیں سکتے بیان کو تو میں کبھی نہیں چھوکی کبھی بھی نہیں ہلو پولیس اسٹیشن ہلو میں نے آپ کو ایک اتدا دینی ہے ہمارے گھر میں غیر قانونی آسلا چھپا ہوا ہے ایک طرح کے نیچے لون میں آپ جلدی سے آئے سے لے جائیں کہاں سے بات کر رہی ہے آپ ایڈریس بتائیں نوٹ کریں موسیقی آپ آپ ہمارے ساتھ کیوں ہی جا رہی ہے؟ میں فلحال نہیں جا سکتہ آپ اپنے بابا کے ساتھ جاؤں لیکن جب آپ واپس آؤ کے تو ہم ملکیوں پیزل کمپلیٹ کریں اوکے آنی آنی میرا ویٹ کریئے گا چلیں آئیان؟ جی آجو کیا وہ پاپا؟ آئیان آپ نے یہ چکھنے کی آواز سنی؟ کیسے چکھنے کی آواز؟ مجھے تو نہیں سنوائی دی اچھا ٹھیک ہے آپ جاؤ گاڑی میں بیٹھو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں ٹھیک چی بیٹھنے مارو 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 موسیقی موسیقی یہ ماروخ اچانک کہا غیب ہوگی میں نے تو سے باہر جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا موسیقی 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 جی کہیے ابراہیم صاحب کا گھر ہے یہ جی میں ابراہیم ہوں کہیے ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے تلاشی لینی ہے لیکن کیوں ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے گھر میں غیر کارنوڑی اصلہ چپا ہوا یہ ارے یہ کس نے بتایا آپ کو ہمیں آپ کے گھر سے ہی کال آئی آپ وقت ضائع نہ کریں پلیز ہمیں تلاشی لینے دیں دیکھیں انسپیکٹر صاحب میرا بیٹا کھو گیا ہے میں ابھی اسی ٹینشن لاؤں اسے ڈھونڈ رہا ہوں اور آپ لوگ آگئے ہیں پلیز بعد میں آجائے گا دیکھیں ابراہیم صاحب میری بات سنیں آپ آپ پلیز کے کام میں مداخلت نہ کریں ہمیں ہمارا کام کر رہے دیں یہ سب ہو کیا رہے کیا آپ کے پاس سرچ وارنٹ ہے ہمیں ہم خود سرچ وارنٹ ہے ہٹیں یہاں سے جاں تم وہاں سے تلاشی لو جاں تم ادھر تلاشی لو چلو یار میری بات سنیں آپ کیا ہو گیا تلاشی لینے دیں ہمیں پتہ چل جائے گا آنی ہم پاپو کو نہیں بتا کر آئیں اب پاپا ہمارے اوپر غصہ ہوں گے نہیں وہ بلکل بھی غصہ نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے ہی مجھے کہ میں تمہیں باہر لگے جاؤ آنی پھر تم خوب انجول کریں گے ہاں کیوں نہیں ہم پارک جائیں گے کہ میں تمہیں جھولوں پہ بھی پٹھاؤں گا آنی پھر تم مزا ہی نہیں آئے گا آپ بھی منے ساتھ بیٹھئے گا میں نے کپ انکار کیا میں ہر جھولے پہ بیٹھوں گی تمہارے ساتھ زیبردست بلکہ اس کے بعد ہم بھول کپے کھانے بھی جائیں گے اور میں تمہیں آئیس کرن بھی کھلاوں گی ہم آنی دلدی چلے میرے مو میں تو ابھی سی پانی آرہا ہے چلو جانتی ہوں ماں کیا بات کرنے آئے ہو تمہاں سے تو پھر پوچھ کیوں رہی ہے آپی یہ ٹھیک نہیں ہے آپ نگت کی باتوں کی سزا مجھے مت دے پلیز تمہیں کوئی سزا نہیں دے رہی ہے تو یہ سزا ہی تو ہے آپ یہاں رہ رہی ہیں میرے لیے سزا سے کم نہیں ہے میرا ضمیر گوارہ نہیں کر رہا آپی ایک پل چین نہیں آرہا مجھے فوال میں جانتی ہوں تم میرے بھائیوں مجھ سے محبت کرتے ہو لیکن پلیز کچھ دنوں کے لیے رہنے دو نہیں ایسا بالکل نہیں ہوگا آپی مجھے امید ہے نگت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا بلکہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آہندہ وہ ایسی کوئی بات نہیں کرے گی مسئلہ صرف نگت کا نہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے بتائے نا میں اپنی زندگی اپنے بلبوتے پر جینا چاہتی ہوں کسی کا سہارا نہیں چاہیے مجھے شاہ تو یہ دوست کا سہارا کیوں لے رہی ہیں آپ بھائی کو چھوڑ کے دوست کا سہارا لے رہی ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے امی تم سمجھ کیوں یہ رہے نہیں سمجھوں گا میں اور میں آپ کو یہاں سے لیے بغیر نہیں جاؤں گا بس کیا ہوں گے تمہیں کیسی باتیں کر رہے ہو ایسی باتیں کروں گا آپ ہی میں آپ جائیں ہجاب کو لے کر آئے ہیں ہم ابھی چلیں گے جائیں پلیس پلیس سمان پیک کر لوں میں بھی کر آلوں سر یہاں کے میٹی تھوڑی نرم ہے مجھے لگ رہا یہاں کوئی چیز خود کے گاڑی ہے دیکھ کیا رہے ہو خود اسے مجھے لگایی پاکڑی ہے مجھے لگایی پاکڑی ہے مجھے لگایی میدھے لگاو سمان پیدھیں گا مجھے لگایی پاکڑی ہے موسیقی موسیقی سر یہ ہے کون ہے یہ موسیقی کون ہے یہ یہ میری مرہومہ والدہ کی تصویر ہے کچھ عرصے پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے مجھے بڑا افسوس ہوا موسیقی 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 آخر کار تم بھی ضد کر کے لے ہی آئے مجھے جی آپ ہی بالکل لیکن مجھے گوارہ نہیں ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ اپنی دوست کے پاس رہے ہیں میگم کو بھی بلالو سبھی باتشیت کر کے صلاح کرلو وہ آفیس گئی ہوئی ہے واپس آئے گی تو خود ہی آپ سے صلاح کرے گی ماما کیا آپ اپنے بیٹے کو بلکل بھول چکے ہیں آپ کو آیان کی یاد نہیں آرہی ایسا نہیں ہے بیٹا ہم بہت پیار کرتے ہیں آئان سے اس کی فکر کرتے ہیں لیکن دیکھو نا ماما گئی اس دن آئان سے ملنے تو آپ کے پاپا نے ملنے ہی نہیں دیا تھوڑا انتظار کریں مل لیں گے میں تو ہر لمحا آیاں کو یاد کرتی اس کی ہاتھ میں تھڑکتی تو ماما پھر آپ یہ کیوں نہیں مان لیتی کہ آپ اس ڈائین سے بہت زیادہ کم جور ہیں زبان سمحال کر بات کرو ہے جاد ارے اپی کمون بچی ہے کوئی بات نہیں بیٹا ایسا نہیں کہتے آیاں بہت جلد ہمارے ساتھ ہو ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ اپی آپ پریشان نہ ہو بس آرام کریں دھگ گئی ہوں گی آرام تو میری زندگی میں اسی وقت آئے گا جب آیان میرے ساتھ ہوگا آپ بھی دعا کرو بھائی آجا جلدی موسیقی 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 آنی جب ہم گھر جائیں گے تو حاج اور ماما آگئی ہوں گے نا ہاں آنی حاج اور میں اور آپ ہم ملکے خوب انجائے کریں گے لیکن حاج تو مجھے پسند نہیں کرتی ایسا بھی ہو سکتا اس کا ممون بدل گیا ہوں چایر آرام کھو گئی آرام کھو گئی موسیقی 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 آیان بیٹا وہ عرد کاؤں تھی بتا نہیں آنکل اور آپ یہاں پہ کیسے آنکل میں تو آنی کی ساتھ سرک پاڑ جا رہا تھا آنی کے ساتھ گھومنے آئے تھے پھر آنی کہاں چلے گی آپ کو ایسا کیلہ چھوڑ کے مجھے خود نہیں مانو آنی نے میرا ہاتھ پکڑاوا تھا پھر اچانک سے بتا نہیں وہ آنٹی آگئی آپ کوئی بات نہیں بیٹا آپ آئیے میرے ساتھ آپ بخار ہے آپ کو نہیں انکل کوئی بات آپ آئیے موسیقی 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 آپ جانتے نہیں ہیں اس کی ماں اس کو دیکھنے کے لئے ترس رہی تھی کیسے ہو بٹا میں ٹھیک ہو مامو ماما کا ہے ماما اندر ہے مجھے اس بات کیا بہت خوبی اندازہ ہے اس لئے میں اسے یہاں لے کر آم تہایات ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے شرمندہ مت کریں وہ میری بہنوں جیسے ہوں ارے آپ کھڑے کیوں آئیں نہ اندر آئیں پلیز پھر کبھی صحیح تھوڑی جلدی میں ہو ارے ایسے کیا سر تھوڑی دیر کیلئے تو پلیز آئیے تو سگی آئیے لاؤ بٹا آو آئے سر آئے آج ہو آج ہو آپی ماما آیاں 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 کیسے ہو ماما میں بلکل ڈھیک ہو آپ کیسے ہو میں بلکل ڈھیک ہو بہت مشکیہ میں نے تمہیں تمہارے پاپا نے تمہیں یہاں پر آنے کی اجازت کیسے دی دی ارے آپ ہی چھوڑے ان باتوں پر یہ دیکھیں ناصر صاحب آئے ہیں ناصر صاحب اسلام علیکم مہده سوری آیان کے چکھر میں آپ کو دیکھی نہیں بھائی پلیز آئے نا تشریف رکھیں بابی میں آپ کے جذبات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہوں اُٹھن میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتا تھا آج پورا کر دیا آپ آپ تو خوش ہے نا میں آپ کا یہ حسان سندگی بھر نہیں کیوں گی نہ سکتا شرمندہ کر رہی ہے بابی احسان کیسا آپ کی ابراہیم سے بات ہوئی میں ابراہیم کی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا ماما ہجاب کریں ہجاب اپنے کمرے میں جاؤ جاؤ تمہیں بہت مس کر رہی ہے جاؤ ماما میں مانا سے رکھا جاتا ہوں چینہ سے بھائی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں میں جانتا ہوں بابی آپ ابراہیم سے شدید ناراض ہیں لیکن ایک بات آپ ہی مت بھولیے ابراہیم نے آپ کو ابھی تک طلاق نہیں دی چاہے آپ بھلے مانیں یا نہ مانیں وہ ابھی آپ کا شہر ہے کیا مطلب سمجھیں نہیں اس نے ابراہیم کو گرفتار کر دیا اور وہ اس وقت پولیس ٹیشن میں پولیس نے کس جرم ہے وضاید تو یہی لگتا ہے کہ گن لکھنے کے جرم ہے کسی نے تھانے پھول کر کے یہ بتایا تھا کہ ابراہیم کے پاس غیر قانونی گن ہے اور ابراہیم کا یہ خیالہ کہ ایک اور محروق نہیں کی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک گھر پہ موجود ہے نہیں ابراہیم اسے گھر سے نکال چکے ایک گلم یقین انسی نے کھلایا ہوگا میرا خیال ہے وہ ابراہیم سے بدلہ لینا چاہتی کتنی بار میں نے ابراہیم سے کہا کہ اس گن کو پولیس کے حوالے کر دو لیکن اس نے میری ایک نہ سوئی ہاں لیکن اب وہ سکتا ہے اسے اپنی غلطی کی سنگینی کا حساس ہو گیا بلکو ٹھیک ہے ابراہیم کو اپنی غلطی کا شدت سے حساس ہو چکے اس لیے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ چھتا کیوں میں کیوں جاؤں کیوں کہ وہ بتا رہا تھا کہ وہاں گن نہیں خالہ جان کی تصویر نکلی ہے موسیقی 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 اٹھ جاؤ لڑکی کھون تُم در گئی نا لیکن تُم کیسے میں ناثر انکل کے ساتھ آیا ہوں اس تین نے تمہیں کہیں انچہان سا آنے دیا آج نے دائن Production کیوں نہیں کہوں دائن ان کو آئندہ کے بعد سے آنی و آنی تم نہیں بھلا ہوگی وہ تمہاری آنی نہیں ہے نہیں، وہ بہت اچھی ہیں لیکن آج آتے ہوئے اچانک اچانک کیا میں آنے کے ساتھ گھومنے جارہا تھا میراہ اط ان کی ہاتھ میں تھا لیکن اچانکjal بہتا نہیں کوئی اور آ گیا میں نے دیکھا کہ انہوں نے میرا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا پھر انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور آنی پتہ نہیں کہاں چلی گئی آیان میں تیری سینمہ دائن ہے وہ روپ بدلتی ہے میں نے تو میں بتایا تھا کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اب تو تم نمی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے نا جیسے فلموں میں ہوتا ہے کہ ایک چڑے ایل اچانک سے ایک پیاری لڑکی میں ادل جاتی ہے بلکل بیسی وہ ہماری جیسی نہیں ہے وہ ایک ڈائن ہے وہ بھی سچ مچھ کی ڈائن آیان دادو کو بھی اس نہیں مار رہتا اس کو کچھ نہیں ہوتا وہ کاش کے اوپر سے بھی چل سکتی ہے اس کا مطلب تو مجھے اس تو دران ہی رہی تھی سچ بتا رہی تھی اور نہیں تو کیا اب تو تمہیں یکین آگیا ہے نا میری باتوں پر تم تو لکھی ہو کہ اس ڈائن سے بچ کر آگئے ویسے پاپا کیسے بابی آپ ہجاب کو بلائیے میں ذرا سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں ہجاب سے کیا بات کریں گے میں اس سے جی وہ غریب چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو اس نے مار رخ کے بارے میں بتائیں ہاں لیکن اس کے مطالق اس نے اپنی طرف سے کوئی کہانی کر لیا ہے جس پر یقین کرنا بہت مشکل ہے آپ کو کیسے بتائیں ہاں وہ سکتا ہے وہ جو بول رہی ہو سچ ہو اس سے تو اس کی باتوں پر مجھے بھی یقین نہیں آتا لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ہمیں بلاتی ہوں شکریہ دو دنیایں ہوتی ہیں ایک وہ دنیا جو نظر آ رہی ہے اور ایک وہ دنیا جو نظر نہیں آتی جو آپ کے اندر بھی ہے اور میرے اندر بھی ہے جو نظر آتا ہے اسے کوئی نہیں ڈرتا جو نظر نہیں آتا اسے سب ڈرتا ہے .'" � agile نہیں ڈرتا ہے ، ڈرتا ہے ،